اس کی زندگی جو ہے وہ قابل تذکرہ نہیں وہ زندہ رحیم جائے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے اللہ کسی قسم کے ایتیائی نہیں جائے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ابنہو بکل شائع محید کہ ہر چیز کو اللہ نے آگا جائے ہر چیز پر اللہ قابل یہ ہر چیز کو اللہ نے آہادہ کیا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ جتنے وسائل اللہ کی مخلوق کے لیے پیدا کیے ہیں ان سب پر اللہ کا کنٹرول ہے اللہ کا حول ہے مثلا اگر زمین نہ ہوتی اللہ زمین نہ بناتا تو غزائی ضروریات زمین سے پیدا نہ ہوتی غزائی ضروریات زمین اگاہ دیتی سورج نہ ہوتا تو کھیتیاں پکتی نہیں کھیتیاں پکتی جاتی چاند نہ ہوتا تو اس میں شیری نیو اور حلاوت پیدا نہ ہوتا گیسی ضروریات زمین ہوتی تو انسان ویسے جو گھتے ہو جاتے ہیں تو اللہ وہ ہے جس نے وسائل پیدا کیا جبکہ وہ وسائل کا محتاج نہیں ہے مخلوق وسائل کی محتاج ہے تو اللہ نے یہ اپنی جو پانچ تعریف بیاد کی ہیں ان پانچ میں چار میں تو مخلوق مجبور محض ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم رشتہ ہوئی ہی نہیں سکتے ہیں اب ایک اللہ کے تعریف کے اللہ بے نیاز ہے اور اسے کسی قسم کی وسائل کی پیاد نہیں ہے بندہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح قائم کر لے جس طرح ایک پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا رابطہ تعلق ہے چار میں تو مخلوق مجبور محض ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم رشتہ ہوئی ہی نہیں سکتے ہیں اب ایک اللہ کے تعریف کے اللہ بے نیاز ہے اور اسے کسی قسم کی وسائل کی اتحاج نہیں ہے بندہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح قائم کر لے جس طرح ایک پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا رابطہ تعلق ہے بچے کو کچھ بنا نہیں کہ اسے دودھ کہاں سے ملے گا دودھ کیا ہوتا ہے لیکن بچہ ماں کی گود میں جب چلا جاتا ہے تو وہ اپنے دروبس تمام ضروریات کرکی فالت ماں کے اوپر دارے تو اسی صورت سے اگر بندہ اپنی تمام ضروریات کا کفیل اللہ کو مان لے تو اللہ کی یہ واحد انسی ہے اللہ السمد کہ اللہ کے نیاز ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے وہ اس تعلق کو مانے یا نہ مانے تعلق اس کا قائم ہے مثلاً کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہو گیا ہوں کوئی میں انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ماں کے پیٹ میں جو میری نشو نمہ ہوئی ہے اس میں میرا کوئی اپنے ذات کی دارت ہے کوئی بچہ اس بات کا دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ پیدائش کے بعد یہ روز ہر روز میرا بڑھنا ہر روز میرا اتقا اور ہر روز میرے شعور میں بالیدگی جو ہے اس میں میرا اپنے کچھ ذاتی دخل ہے بچہ ایک نظام کے تیر اللہ کی نظام کے تیر اللہ کی رحمت کے تیر بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کیا جوانی جاتا ہے جوانی میں داخل ہونے کے بعد ماحول سے تعلیم سے وادگین سے اسے اخذ و شعور حاصل ہوتا ہے اور وہ اقم و شعور استعمال کر کے اپنی زندگی کے لئے وسائل مہیا کرتا ہے لیکن یہاں بھی یہ بات غور طلب ہے کہ اگر اللہ تعالی وسائل پہلے سے مہیا نہ کریں وہ نوجوان بچہ وسائل کس طرح استعمال کر سکتا ہے وسائل پہلے سے موجود ہیں تو وسائل کو استعمال کر سکتا ہے اور دوسری بات ہے کہ اگر رہتا رہتا ہے اخذ و شعور نہ دیں ہینڈی کیپ بنا دیں تو وسائل ہونے کے باوجود دو وسائل کو استعمال کر سکتا ہے تو یہاں بھی یہ بات پوری طرح سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ درو بس ہر معاملے اللہ کا محتاج ہے اور اللہ ہی اس کی تمام ضروریات کا قصیل ہے تو اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مخلوق میری ذاتی صفات پانچ صفات میں سے چانچ صفات میں تو کسی بھی طرح اس سے ہم دشتہ ہوئی نہیں سکتے لیکن میری ایک صفت ایسی ہے کہ میں وسائل پیدا کرتا ہوں لیکن وسائل کا محتاج ہے چونکہ میں وسائل پیدا کرتا ہوں اور مخلوق کے لئے وسائل پیدا کرتا اس لئے مخلوق میری اس بے احتیاجی بے احتیاج ہونے کی صفت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا سے بے احتیاج ہو کر اللہ کی ساتھ احتیاج خائم کر سکتا ہے اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا اور بندہ کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں حاضر مطلق ہے خود ہی اللہ تعالیٰ حرمہ ہے رب العالمین ہے سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے یہ ہم جو روزی کماتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں محنت مزدوری بھی جبی کرتے ہیں جب محنت مزدوری کا صلح پہلے سے مخشوق ہوتا ہے ہمیں روٹی چاہیے روٹی کے لئے پیسے چاہیے پیسے کمانے کے لئے کوئی شاپ چاہیے کوئی کاربار چاہیے کوئی فیکٹوری چاہیے فیکٹوری جانے کے لئے اقل چاہیے محنت چاہیے یہ تمام اقل محنت فیکٹوری کانے بغیرہ بغیرہ یہ سب اسی وقت کا آمد ہے جب پہلے سے مسائل پہنچے اگر انسان کی خردنوش کا سمان موجود ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ انسان کی خردنوش کا سمان پیدا ہی نہ کرے تو نہ کاربار ہوگا نہ ملازمت ہوگی نہ کوئی دکان ہوگی نہ کوئی محنت ہوگی نہ کوئی مشکل ہوگی تو اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بتایا ہے کہ مخلوق میرے ساتھ رشتہ خائم کرنے کے مجھ سے قریب ہونے کے ایک کام کر سکتے ہیں کہ وہ میرے پھیلائے ہوئے وسائل کو زندگی کا مقصد نہ بنائے زندگی کا مقصد میری ذات کو بنائے جب اللہ کی ذات مقصد بن جائی تو وسائل آرٹومیٹک آپ کے تعلیم اس لئے کہ تدربہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر اقل و شعور نہیں ہوتا جب تک آپ کی اپنی انفرابیت یا اپنی ذات کا جو تمسل ہے یا اپنی ذات کا یہ کردار ہے وہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس لئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اچھی روزی فرام کرتا ہے جب آپ کی ذات کا کساب جس میں نے اپس کیا نا دیکھیں دیکھیں بچہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے ماں کی دل میں محمد ڈال دی باپ کی دل میں محمد ڈال دی اب بچے کی ساری ضروریات کی قفالت ماں باپ کر لیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دل میں محبت نہ ڈالیں تو بچے کی پرورش نہیں پسکتا ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دل میں محبت بھی ڈال دیں اور ماں کے سینوں کو دودھ سے نہ بھر دیں تب بھی پرورش نہیں ہو سکتے باپ گئیں کہ صاحب آئیگر تو ڈیبوں میں پرورش ہی جاتی ہے ماں بھی یہ صورت ہے اگر اللہ تعالیٰ بھیڑ بکریوں میں گائوں میں دودھ پیدا نہ کریں تو دودھ کا ڈیبا نہیں ہے تو آپ کی پرورش اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کہ اس نے آپ کی زندگی کو پرمان چلا رہے کے لیے والدین کو آپ کو وسیرہ پڑھتے اور والدین کے دن میں محبت ڈال دیں یہ سورج جو ہے پرانے پاک گریج میں نے آپ کو پڑھے پرورش اللہ ہم بہت پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں جب عصالِ ثواب کرتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں دمدرود میں بھی پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کا سواب بھی بہت پڑھتے ہیں لیکن آئینہ جواب اس سورت کو پڑھیں یہ ضرور لہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی ذات کا تعرض در آئے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رشتہ مستوال کرنے کے لیے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے رشتہ مستحقم کرنے کے لیے انسان کے پاس ایک راستہ ہے